امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا اللہ ہمیں اپنے قدرتی عذاب سے محفوظ رکھے آج جو ہمارا نئے چپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بڑا دلچسپ چپٹر ہے اور پریکٹیکل چپٹر ہے جی چپٹر کا نام ہے پرڈکٹ پلیننگ اینڈ ڈویلپمنٹ اس کے بارے میں میں آر ایڈی آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن دے چکا ہوں پچھلے چپٹر میں ظاہر ہے پرڈکٹ کے بغیر مارکیٹنگ مکمل ہو نہیں سکتی تھی اس لیے جب ہم نے مارکیٹنگ مکس کی بات کی تھی تو اس وقت لفظ پرڈکٹ ڈسکس ہوا تھا جب ہم نے کنزیومر بیہیوئر کی بات کی تھی تو اس وقت کنزیومر گوڈز کنزیومر پرڈکٹ ٹائپس آف کنزیومر پرڈکٹ کی بات ہوئی تھی اسی طرح جب ہم نے بزنس گوڈز بزنس پرڈکٹ کی بات کی تھی تو ظاہر ہے اس وقت بھی لفظ پرڈکٹ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین ہوا ہے لیکن وہاں پر ساتھ چونکہ اس کی ٹائپس میں بات ہو رہی تھی چپٹر ہی اس طرح بنے ہوئے ترتیب سے تو میں نے انہیوں کو فالو کیا ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو نام ہے پرڈکٹ پیننگ اینڈ پرڈکٹ ڈیولپمنٹ اس کے اندر چار پانچ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں دو ٹاپک انشاءاللہ آج پڑھوں گا پھر انشاءاللہ جو ہمارا مرکزی ٹاپک ہوگا اس چپٹر کا وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے ڈیفائن اپ راڈکٹ یا وٹ از اپ راڈکٹ اس کی دیفینیشن سامنے میں نے ایک رکھی ہوئے ویڈیو میں آپ کو ایک نظر آ رہی ہے لیکن میں آپ کو ادایت دے رہا ہوں کہ یہ جو میں ابھی بول رہا ہوں اس میں میں تین ڈیفینیشن بولوں گا آپ نے غور سے سننی ہے پھر ان کو اپنی کاپی میں لکھنی ہے ہر وہ چیز جو مارکٹ میں آپ اس لیے آفر کرتے ہیں جو کسی کے استعمال میں آتے ہوئے اس کی ضرورت یا خواہش کو سیٹسفائے کر سکے اصل میں وہ چیز کیا کہلاتی ہے پراؤڈکٹ کہلاتی ہے ایک دیفینیشن تو یہ ہوئی دوسری دیفینیشن جو میں میرے پاس لکھی ہوئی ہے میری بک میں لکھی ہوئی ہے بلکہ جب میں پڑھ رہا تھا امکام کے اندر وہاں پر یہ دیفینیشن ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا تو میں نے لکھ لی تھی نمبر ٹو دیفینیشن نمبر ٹو اس کو آپ نے ہیڈنگ دینا ہے ایزی دیفینیشن ابھی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں سیٹ آف بیسک ایٹریبیوٹس اسیمبلڈ ان این آئیڈنٹی فائیبل فارم پھر سنیں جی سیٹ آف بیسک ایٹریبیوٹس اسیمبلڈ ان این آئیڈنٹی فائیبل فارم ان تمام ایٹریبیوٹس کو جب آپ اسیمبلڈ کرتے ہیں بیسک ایٹریبیوٹس کو اور ایک شناحت بن جاتی ہے وہ شناحت اصل میں کیا کلاتی ہے پرادکٹ کلاتی ہے ایک سب سے آسان اس کی تعریف کر لیتے ہیں جب آپ غور سے سننا جی پرادکٹ کی کتنی آسان ہے جی اب آپ اپنے دائیں بائیں اپنے ہاتھ میں دیکھ لیں کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو بینیفیٹس پہنچا رہی ہیں اصل میں وہ کیا کلاتی ہیں پرادکٹ کلاتی ہیں جیسے آپ کے ہاتھ میں جو اس وقت موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں جو پین ہے کپی ریجسٹر کتاب جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں فین لگے ہوئے ہوں گے جس چیئر پر آپ بیٹھے ہوئے جس سوفا سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے جدر جدر آپ کی نگاہیں جاتی ہیں آپ دیکھ لیں ہر وہ چیز جو آپ کو بینیفیٹ دے رہی ہے وہ کیا ہے پرادکٹ کلاتی ہے جی اب اس پرادکٹ کے اندر تھوڑی ڈیٹیل سے بات کر رہا ہوں جب آپ پرادکٹ کو ایڈنگ دیں گے آپ غور سے سنیں آپ ایڈنگ دیں گے آپ ایکسپلینیشن پہلے آپ نے دو تین ڈیفینیشن دیکھی اب آپ نے کیا دینی ہے جی ایکسپلینیشن اس دن میں نے آپ کو ایک لمبا چوڑا بائیس منٹ کا جو لیکچر ڈیلیور کیا تھا پھر میں نے آخر میں ایک سوال کیا تھا گوڈز اور سروس کا کمبینیشن کیا کلاتا ہے تو وائز گروپ میں ایک لڑکے نے جواب دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اس نے کہا تھا جی it is called product تو آج اس کو اس کا جواب مل رہا ہے اس کو دلیل مل رہی ہے کہ اس کا جواب ٹھیک تھا یعنی گوڈز اور سروس کا کمبینیشن کیا کلاتا ہے پرڈکٹ کلاتا ہے ٹینجیبل اور انٹینجیبل ایٹریبیوٹس کا کمبینیشن کیا کلاتا ہے پرڈکٹ کلاتا ہے اب ٹینجیبل ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں انٹینجیبل ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں جی آئر ایڈیا آپ نے گوڈز اور سروس کے بارے میں تو بات کی ہوئی ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں فوڈ آرٹ آپ کہتے ہیں جی فوڈ آرٹ کا کھانا بہت اچھا ہے چھیک ہے آپ کہتے ہیں فوڈ آرٹ بہت اچھا ہوتھلے اب وہاں پر کیا ہے کیا وہاں پر ڈشز اچھی ہوتی ہیں ایک سوال کیا وہاں پر ویٹر کی سروس اچھی ہوتی ہے دوسرا سوال اب مجھے آپ ایک منداری کے ساتھ جواب دیں کھانا بہت اچھا پکایا ہے وہاں فوڈ آرٹ نے ویٹری ایسے ہوں کہ وہ سروس سے صحیح نہ دے سکتے ہوں کوئی مینرز نہ ہوں کوئی صفائی والا کنچپٹ نہ ہو یعنی there is lake of service اب مجھے آپ بتائیں وہ ہوتل کمیاب ہو سکتے جی وہ فوڈ آرٹ کمیاب ہو سکتا تھا کھانا تو بہت اچھا ہے نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح ایک ہوتل کی سروسز تو بہت اعلیٰ میار کی ہوں لیکن اس کی کھانے کی چیزیں یعنی goods ٹھیک نہ ہو تو اس کا product ناکام ہو سکتا ہے کمیاب کبھی نہیں ہو سکتا کہنے کا مطلب یہ کہ ایک product تب کمیاب ہوتا ہے جب اس کی goods بھی ٹھیک ہوں اور اس کی services بھی کیا ہوں جی ٹھیک ہوں آئیں ذرا details سے آگے بات کرتے ہیں اب یہاں پر آپ نے heading دینی ہے characteristics of product یہ جو آپ کو goal ڈائرہ نظر آ رہے ہیں اس کو آپ heading کیا دیں گے characteristics of product اب آپ یہاں پر دو جملے لکھیں گے a product is the combination of tangible and intangible characteristics یا a product is the combination of tangible attributes and intangible attributes اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کچھ tangible ہوں گے کچھ intangible ہوں گے tangible سے مراد جن کو آپ touch کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں جیسے کسی بھی product کی جو packing ہوتی ہے پیکنگ is the tangible attributes tangible characteristics اسی طرح اب اس کی intangible کی طرف چلے جائیں اس کی جو جو ہوتی ہے جس کو آپ fragrance کہتے ہیں جس ایک perfume ہو perfume کی bottle perfume کی bottle کو تو آپ کیا کہیں گے tangible ہے perfume کی smell کو perfume کی fragrance کو perfume کی خشبو کو آپ کیا کہیں گے کہ this is intangible اسی طرح جو physical characteristics ہوتی ہیں کسی بھی product کی سمپل بات all the physical characteristics are known as tangible attributes of a product ٹھیک ہے اب اس میں لکھی ہوئی ہیں item numbers ڈیزائن سے بات کی ہوئی ہے size سے کی ہوئی ہے color سے کی ہوئی ہے weight سے کی ہوئی ہے price سے کی ہوئی ہے یہ بھی کم لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو کسی بھی product کی characteristics ہوتی ہیں اس میں آجاتا ہے اسی product کا warranty seller کی reputation اس product کا brand name ٹھیک ہے اس product کی packing ابھی میں نے بات کی یہاں پر نہیں لکھی ہوئی اس product کی quality بھی ہو سکتی ہے seller کی services ہو سکتی ہیں جسا ابھی میں نے food art کی بات کی تو آپ 8-9 point بنائیں گے اور ان کو کیا کہیں گے کہ these all are the characteristics of a product چیئے یہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں product characteristics پہلے definition لکھی ہوئی ہے product is a combination of goods and services ابھی میں explain کر چکا ہوں which ones party called vendor combines in support of their commercial interest to transfer define rights to a second party called customer as example os middleware application اس چیز کو آپ چھوڑ دیں آپ صرف اتنا دیکھیں جو پہلی لائن میں لکھا ہے product is a combination of goods and services آگے آپ لکھ سکتے ہیں which is offered by one person to another person the first party which offered the product is called vendor یا seller یا supplier and the second party to whom the product is going to be transfer is called customer یا consumer اس party کو کیا کہتے ہیں customer یا consumer کہتے ہیں یہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں anything which is offered by a company to satisfy his customer product میں چاہوں گا یہ اس جملے کو آپ مطلب زبانی یاد کرنے پھل کو ریڈی کر سنیں product is the first and most important element of marketing mix ٹھیک ہے اگر کوئی پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی product کیا ہے آپ کو for example اور کچھ نہیں یاد اس وقت ہو یار وہ جو marketing mix ہم کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا سب سے most important جو factor ہے جو element ہے جو component ہے اس element کو کیا کہتے ہیں product کہتے ہیں چونکہ marketing mix without production without product without development کبھی مارکٹنگ سٹارٹ ہو سکتی ہی نہیں اور کمیاب کیسے ہوگی تو product is the first element of marketing mix product is a combination of goods and services product is a thing which is offered by a seller to satisfy his customer کتنی طریفیں من گئی اب product کی characteristics دیکھیں گے product characteristics are attributes that can be added to the product definition to extend the description of each product یہاں اس جملے کا مطلب یہ ہے جو product کی characteristics ہیں وہ ایک product کو دوسرے product سے جدا جدا کرتی ہیں explain کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی characteristic نہ ہو تو پھر ساری چیزیں same ہو کیا حیال ہے جیسے like ہونا نلائک ہونا like ہونا بھی characteristic میں آتا ہے نلائک ہونا بھی آتا ہے regular ہونا اور absent ہونا وہ بھی اس کی characteristics میں آتا ہے جو آپ کو differentiate کر رہی ہیں ہمارے نزدی اسی طرح دیتی ہونا شیری ہونا غریب ہونا امیر ہونا ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں لیکن characteristics تو ہیں explain discuss تو کر رہی ہیں differentiate تو کر رہی ہیں اچھے خلاق کا مالک ہونا بدتمیز ہونا یہ characteristics میں سارا گزا جاتا ہے اب examples of characteristics دیکھ لیں تو اوپر والے جملے میں second point میں کیا ڈسکیس ہوا کہ characteristics are those elements which differentiate a product کسی بھی product کو differentiate کرنے کیلئے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ characteristics کہلاتی ہے چاہے وہ product ہو آپ ہو میں ہیں جو بھی ہیں جہاں بھی بات ہوگی کسی ملک کو explain کرنا اس کی characteristics کی بات کر لی جاتی ہے example of characteristics اب دیکھیں جی number one پہلی بات آ جاتی ہے size کسی بھی product کا size color ابھی بات بھی کیے quality shape weight these characteristics can be used later to filter اور search a product دیکھا ان کی مدد سے آپ کسی بھی product کو تلاش کر سکتے ہیں اس کو find کر سکتے ہیں اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایک product کا color رکھتے وقت کس طرح سوچا جاتا ہے labeling کیا ہوتی ہے shape کیا ہوتا ہے packing کے فائدے کیا ہیں packing کے نقصان کیا ہیں انتہائی دلچسپ chapter ہے یہ والا اور suitable chapter بھی ہے جی آج میں پھر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں نے آپ کے آگے صرف تین سلائیڈز رکھی ہیں لیکن میں نے explain بہت زیادہ کی ہے ان definitions کو جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیے آپ بار بار سنیں گے غور سے لکھیں گے اچھا میں بتا دوں آپ کو پھر اس پر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہوا thank you